میرا سوال یہ ہے کہ جب عورت ہے اس کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت قرآن جو ہے پڑھنا چاہے اگر تو کیا یعنی ہاتھوں میں گلپس وغیرہ پہن کر کے باقیدہ جو جزدان ہے قرآن جو ہے نسخہ اس کو لے کر کے ہاتھ میں قرآن کو پڑھ سکتی ہے سوال واضح ہے دیکھئے قرآن کو پڑھنا ایک تو ہوتا ہے کسی کو قرآن یاد ہے حفظ ہے اور قرآن پورا حفظ ہے یا قرآن کا کچھ حصہ حفظ ہے تو جو اس کو حفظ ہے اس کو پڑھے وہاں پر اس کو مصحف کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حفظ سے پڑھ سکتی ہے تو کوئی حفظ والی عورت اپنے حفظ سے اگر قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے یہ قوائنٹ نمبر ایک قوائنٹ نمبر دو کہ اگر کوئی عورت قرآن کو دیکھ کر کے پڑھ رہی ہے لیکن چھو نہیں رہی ہے ماں لیجے کسی نے اس کے سامنے کھول کر کے قرآن کو رکھ دیا وہ پڑھ رہی ہے دیکھ کر کے وہ پڑھ سکتی ہے قوائنٹ نمبر دو کہ اگر کوئی عورت موبائل میں آئی پیڈ میں کمپیٹر میں لیپ ٹاپ میں دیکھ کر کے یا اور لیپ ٹاپ کو کمپیٹر کو موبائل کو چھو کر کے قرآن پڑھ رہی ہے تو پڑھ سکتی ہے کیونکہ موبائل لیپ ٹاپ کمپیٹر یہ یہ مصحف نہیں ہے مصحف کے حکم نہیں مصحف نہیں ہے تو اس سے اس کو وہ چھو کر کے بھی پڑھ سکتی ہے چوتری بات یہ کہ اگر کوئی عورت قرآن جو مصحف ہے مصحف کو ہاتھ میں چھو کر کے پڑھنا چاہتی ہے اور وہ ہاتھ میں گلپس لگا رہی ہے یا کوئی ایسی چیز ہاتھ میں پہن رہی ہے کہ اس کا ہاتھ داریک قرآن میں ٹچ نہیں ہو رہا ہے تب بھی وہ چھو سکتی ہے اس کو اصل میں مس نہیں کہیں گے لَا يَمَسُّوا إِلَّا الْمُتَحَرُونَ جو ہے تو یہ مس کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ داریک اس کو مس کرے تو گلپس لگا کر کے وہ قرآن پڑھ سکتی ہے آخری پوائنٹ اگر کوئی داریک اپنے ننگے ہاتھوں سے قرآن کو چھو رہی ہے کھول رہی ہے تو یہ اس کی ممانعت ہے وہ ایسا نہیں کر سکتی حالانکہ یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے فقہ کے یہاں کئی سارے بڑے علماء نے بھی کہا ہے کہ جو ہے وہ ننگے ہاتھوں سے بھی چھو سکتی ہے لیکن بہرحال جمہور کی رائے یہی ہے کہ ننگے ہاتھوں سے مصحف نہیں چھوئے گی بغیر چھوئے ہوئے جو بھی طریقہ ہے پڑھنے کا ان تمام طریقوں سے پڑھ سکتی ہے